آج ملک بدترین معاشی بہران سے دوچار ہے ذر مبادلہ کے زخائر ملکی بڑتی درامدات کو سہارا دینے کیلئے ناکافی ہیں صرف یہی نہیں سو ارب ڈالر کے قریب کرزے اور تقریباً بارہ سو ارب روپے کے محض پاور سیکٹر کے کرزے ملکی معیشت کو بندگلی میں دھکیل رہی ہیں اور دوسری جانب خطے میں امد کی خاطر پاکستان کی دہشتگردی کے خلاف جنگ اور بے مثال جانیوں مالی قربانیوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ نے پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ کے لیے دیے جانے والے تیس کروڑ ڈالر منسوک کر دیے گئے ہیں اور یہ سب کچھ این اس وقت کیا گیا جب امریکی سیکریٹری آف سٹیٹ اپنی آلہ فوجی قیادت کے ہمراہ ٹھیک تین دن بعد اسلامباد اور پاکستان تشریف لارے ہیں ایسے میں کیا نومنتخب حکومت امریکہ کی ڈومور کی گردان کا سامنا کر پائے گی کیا سیول ملٹری قیادت ایک پیچ پر آنے کے بعد امریکی گیدر بھبکیوں کا محصر جواب دے پائے گی اور کیا قومی قیادت میں اتنا دم ہے کہ وہ امریکہ کو پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی دہشتگردی کے جنگ میں دی گئی قربانیوں اور ان کامیابیوں سے باور کرا سکے اور واشنگٹن سے آئے مہمانوں کو یہ سمجھا سکے کہ افغانستان میں ناکامی کا ملبا پاکستان پر نہ گرائے جائے پومپیو کال کا تنازہ ہو یا فرانس کی صدر کے کال کا معاملہ ہو یا پھر رزیراعظم یہ کہیں کہ وہ نہیں جائیں گے اقوام متحدہ میں تو آپ اس خارجہ حکمت عملی کو کیسے دیکھتے ہیں اصل میں اس میں عمران خان صاحب کا اتنا قصور نہیں ہے یہ تو یہ ہے کہ سرم و نرٹے ہی رولے پڑے بڑی ہی پاکستان کو کٹن صورتحال کا سامنا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایسے پتے نہیں ہیں مصن امریکہ کا جو آج والا یہ فیصلہ کے تیس کروڑ ڈالر کی جو کوئلیشن سپورٹ فنڈ کی جو رقم انہوں نے ٹیکنکلی یہ سسپینڈٹز ہی پہلے ہی ہے اب انہوں نے اس کو کینسل کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ رقم تو ہمیں پہلے ہی نہیں مل رہی تھی لیکن جس طریقے سے ہمیں سنپ کیا گیا ہے اور بیزدی کی گئی ہے این اس سے پہلے جب کہ مائک ممپیو جو ہیں پاکستان آ رہے تھے یا آ رہے ہیں بلکہ تو یہ کوئی اچھی شروعات نہیں ہے کہ ایک طرف آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان افوانستان کے معاملے میں ان کی مدد کرے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ طالبان کی پوش بنائی کر کے ان کو اکراس دے بارٹر بھیجنے ہیں ان کو پناہ دے رہے ہیں تو یہ خاصہ ہم بڑی مشکل میں فانس کے ہوئے ہیں لیکن میری ایک ضرور رہے ہیں کہ شاہ محمود قرشی صاحب کا اس معاملے میں جو رد حمل ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑا نرم ہے اگر یہی پوزیشن ہوتی ہی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں تو شاہ محمود قرشی صاحب بڑا سخت پیان دیتے اور کہتے کہ یہ بڑی توہیوی نہیں ہے پاکستان کی اور میاں نواز شریف کو پانپائے کا دورہ جو ہے منصوب کردی کیونکہ ویسے بھی سٹراب آور ہے یہاں وہ بھارت جا رہے ہیں تو مقصد ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ بلکل ٹھیک کر رہی ہے ایک لحاظ سے کیونکہ ہم ایک بہت بری طریقے سے گرداب میں پسے ہوئے ہیں کالی وزیر خزانہ نے کہا ہے ہمیں نور اب لاؤر ایمیڈلٹی چاہیے فائر فورٹنگ فائٹنگ کے لیے بلکل تو وہ کہاں ملے گا ہمیں اس قسم کی اگر ہم بلیجنل پالیسیز کرے تو بلکل بات جو میں آپ سے جاننا چاہوں گے عارف نظامی صاحب وہ یہ ہے کہ آج تیس کروڑ ڈالر کی منسوخی کے جو بات کی گئی ہے کیا اس کا کوئی تعلق ہے کہ پاکستان نے ایران کی واضح حمایت کا اعلان کی ہے کچھ اس اس تناظر میں یہ بات جاتی ہے یا نہیں یہ کوئی انڈیپینڈنٹ موو ہے دباؤں میں لانے کی امریکہ کی یہ میرا تو خیال یہی ہے جو آپ نے کہا کہ اس کا یقینا کوئی نہ کوئی تعلق بنتا ہے اس کے ٹرمپ جو ہے وہ پاگل ہوا ہوا ہے ایران کو نکو بنانے پہ اسرائیل کے ماں پہ اور وہ سینکشن جو لگا رہا ہے پاکستان نے جو ان کی سپورٹ کی ہے یقینا یہ بہت اچھی بات کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں مشرف کا دور ہو زرداری صاحب کا دور جو ہے اس میں بہتر تھا میں خود چاہ باہر گیا تھا جب یہ پائپ لائن کا اپتتا ہوا ہے اور اس کے بعد میاں نواز شریف کے دور میں بھی ایران کو ذرا ہم نے سینکشنز کا ڈر سے آہ ذرا دور ہی رکھا ہے لیکن موجودہ حکومت نے ان کو جیا ہے نکایا اور بڑا کرٹیگوریکل سٹریٹمنٹ دیا آپ کو یاد ہوگا جب لاس ٹرمیرانی صدر یہاں آئے تھے تو وہ بڑی کوئی اچھی وزٹ نہیں دی اس پیار سے کہ ان کے خلاف ہی بیان دے دیا گیا تھا یہاں اس زمانے میں تو اس لحاظ سے مجھے تو اس کا ایک یہ لاس ٹرمہ لگتی لیکن یہ مجموعی تناظر میں دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ جو افغانستان میں صورتہ آرہا ہے نا غزنی میں جو اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد جو قابل میں عید کے دن ہوا ہے وہ طالبان جو ہیں وہ ستر فیصد علاقے پہ آگئی قبض ہیں جو اشرف غنی صاحب ہیں وہ قابل کے صدر بن کر رہے گئے ہوئے ہیں یہ افغانستان کی جو جنگ ہے امریکہ کی جو انواللومنٹ ہے وہ اس کی تاریخ کی طویل ترین جنگ ہے تو ان کے جو خطیات ہیں اور وہ دیکھیں ہم یہ کہتے تو ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی ہم تو خود اپنا ٹیررزم پر اتنا ہم نے قربانی ہے اور بعد میں ٹھیک ہے لیکن دوسری طرف لیکن دوسری طرف ہماری یہ ضرور نالائکی یا نائلی ہے کہ اس کے باوجود اکثر دنیا جو ہے وہ شاید بھارت کے پرابرکنٹی کی وجہ سے یا اپنی کوئی ہماری کوتائیوں کی وجہ سے وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہم افغان طالبان کی پوشمنائی بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف کرتے ہیں اور دوسری طرف